دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پتھر دل ماہ اور اس کے ایک مہینے کے بچے اور ایک جنگلی کتیا کی دوستوں ایک پتھر دل عورت جب اپنے ایک مہینے کے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ساتھ وہاں رہنے والی ایک جنگلی کتیا نے کیا کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں جب اس کتیا نے ایک انسانی بچے کو جنگل میں پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماہ کو کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس کتیا نے جو کیا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے سینٹینو نام کا یہ بچہ دوہزار چودہ میں ارجنٹینہ کے ایک شہر میں پیدا ہوا اور اس کی ظالم ماہ اسے تب لاچار اور مددگار چھوڑ کر چلی گئی جب وہ صرف ایک مہینے کا تھا یعنی صرف تیس دن کا تھا بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی یتیم کھانے کے حوالے کرتی وہ اسے ایک ویران جگہ چھوڑ کر چلی گئی اب یہ بچہ بیاروں مددگار اس جگہ پر پڑا تھا اور اس کی عمر میں ایک نو مولود بچے کا اپنے آپ کے لئے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا اگر کوئی جانور اس بچے کو پینے کے لئے دودھ بھی دے دیتا تب بھی اس کے لئے اس ویران علاقے میں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی ماں نے اس کو سخت سردی کے موسم میں اس جگہ پر چھوڑا تھا جولائی میں ارجنٹینہ کا درجہ تاپمان بہت کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی تو یہ بچہ بہت جلد تھنڈ سے اکڑ کر مر جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں اگرچہ اس کی ماں یہ بچہ پھینک گئی تھی لیکن اصل میں یہ بچہ مکمل طور پر اکیلا نہیں تھا اس جگہ ایک جنگلی کتیا رہتی تھی جو اکثر اپنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی اس کتیا کو روز بہت کھانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہنے کے لئے اسی پر بھروسہ کرتے تھے چنانچہ یہ کتیا اپنے بچے پال رہی تھی اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا بچے کے لئے کھانا ڈھون رہی تھی اتنے میں اسے سینٹینو نام کا یہ بچہ یوں بیاروں مددگار ویران جگہ پر پڑا ملا اس نے اس بچے کو دیکھا اور اسے وہاں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اب اس کتیا کو ہی کچھ کرنا تھا اور اس نے جو کیا وہ دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا وہ دوڑتی ہوئی واپس اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلانے کے بجائے وہ ان کو ایک ایک کر کے اٹھانے لگی یہ کتیا اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتی اور اسی جگہ لے کر جاتی جہاں وہ بچہ پڑا تھا کتیا نے اپنے تمام بچوں کو لاکر اس انسانی بچے کے پاس رکھ دیا کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچے رکھ دیے اور یوں انسانی بچہ اور کتے کے بچے اور ان کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں کی جمع دینے والی رات کو غزارنے کے لئے تیار ہو گئے ان جانوروں کے جسم کی گرمی کی وجہ سے یہ چھوٹا بچہ اس تھنڈی رات میں زندہ رہا اگلی ہی صبح پاس میں رہنے والی ایک لڑکی نے اپنے گھر کے ساتھ موجود جگہ سے عجیب و غریب آوازیں آتی سنی اسے یوں لگا کہ جیسے یہ کسی انسانی بچے کے رونے کی آوازیں ہیں اس نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے اور کوئی بھی انسان اس جگہ پر نہیں رہتا اس لڑکی کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک انسانی بچے کی ہی آواز ہے اس نے انسانی بچے کو دیکھ لیا تھا اور اس نے اس کتیا اور اس کے بچوں کو یوں اس بچے کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا لیکن اس کے پاس اس خوبصورت سین کو خراب کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کو اس کی ماں نے کب بیاروں مددگار اس طرح چھوڑ رکھا ہے اس لڑکی نے فوراً اس بچے کو کتوں سے الگ کیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا اسے ہسپیٹل لے کر پہنچی ڈاکٹر نے فوراً بچے کا علاج شروع کیا اس کے ساتھ ہی پولس کو کال کر کے بچے کے بارے میں آگہا بھی کر دیا گیا پولس فوراً حرکت میں آئی اور اس بچے کی اصل ماں کو ڈھون لیا گیا یہ عورت تینتیس سال کی تھی اور اس کے ساتھ اور بھی بچے تھے اس کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اس کے باقی بچے بھی اس سے چھین لیا گئے کیونکہ جب وہ ایک مہینے کے بچے کے ساتھ اتنا بڑا اور گندہ ظلم کر سکتی ہے تو کسی بھی وقت باقی بچوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتی تھی اس عورت کو پولس نے گرفتار کر کے جنگل میں ڈال دیا لیکن اس عورت نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں کچھ بھی نہ پتا چل سکا جو لڑکی اسے اسپتال لے کر آئی تھی اسے بعد میں سمجھ میں آیا کہ ان کتوں نے کس طرح اس بچے کو سردی سے بچائے تھا اور یہ کتیا کیوں اس جگہ اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں بے بے